نیو گلوبل فیکٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین اکرام مسلم ممالک کی حکمرانی سعودی ایورپ کے ہاتھ سے نکل گئی چین اور پاکستان نے نئے لیڈر کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا ترکی نے نئے اسلامی اتحاد کی کماند سنبھال کر محمد بن سلمان کے ہوش اڑا دیے پاکستان، ترکی اور ایران نے سعودی عرب کو بھارت اور اسرائیل کے ساتھ ساز باز کرنے کی بڑی سزا دے دی پاکستان نے امریکہ کے اتحاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا چین نے اسلامی ممالک کو معاشی ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے بہترین منصوبہ پیش کر دیا ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سعودی عرب کی دوگلی پالیسیوں نے مسلم ممالک کو اپنا دشمن بنا لیا پاکستان نے ترکی اور چین کے ساتھ مل کر بڑا منصوبہ بنا لیا ناظرین اکرام ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے ناظرین اکرام پاکستان نے مسلم دنیا پر سعودی عرب کی حکمرانی کو چیلنج کر دیا پاکستان نے سعودی عرب کی جگہ ترکی کی حمایت کا اعلان کر کے محمد بن سلمان کا غرور خاک میں ملا دیا پاکستان نے سعودی عرب کی غلامی سے چھٹکارہ پانے کا آزن کر لیا کیسے پاکستان، ایران، ترکی، ملیشیا اور قطر نے سعودی پالیسیوں کی کھل کر مخالفت کر دی چین اور پاکستان نے اسلامی ملکوں کے ساتھ مل کر اب تک کا طاقتور اتحاد قائم کرنے کا اعلان کر کے صدر ٹرمپ کے دل پر چھوڑیاں چلا دیں امریکہ کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے چین اور پاکستان نے بڑا اتحاد بنانے کا اعلان کر دیا سی پیک منصوبے کو پایا تکمیل تک کنچانے کے لیے اہم ترین ملک نے چین اور پاکستان کی حمایت کر دی تیب اردغان نے ایسا کام کر دیا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان خوشی سے نحال ہو گئے ترک صدر کے اعلان نے امریکہ سمیت تمام مغربی ممالک کے تن بدن میں آگ لگا دی اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے تیب اردغان نے اسلام کے دشمنوں کو للکار دیا ناظرین اکرام حالیہ برسوں میں ترکی عالم اسلام میں قائدانہ کردار کے لیے بھرپور جدو جہد کر رہا ہے آیہ سوفیہ کے میوزم سے مسجد میں تبدیل ہونے سے انکرا کے یورپی یونین میں شامل ہونے کی امید ختم ہو گئی ہے اور اس کے بجائے اسے پین اسلامیت کی طرف کھینچ لیا گیا ہے ترک صدر رجب طیب اردغان نے بازن تینی دور کی یادگار آیہ سوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے ترکی کے فیصلے پر عالمی سطح پر مضمت کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس فیصلے میں ان کے ملک کے خودمختار حقوق کے استعمال کا اظہار کیا گیا ہے رجب طیب اردغان نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک تقریب میں شرکت کی جہاں انہوں نے کہا کہ جو لوگ اپنے ممالک میں اسلام و فوبیا کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتے وہ ترکی کے خودمختار حقوق کو استعمال کرنے کی مرضی پر حملہ کرتے ہیں ترک رہنما کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ فیصلہ اس بات پر نہیں کیا کہ دوسرے کیا کہتے ہیں بلکہ یہ دیکھ کر کیا ہے کہ ہمارا حق کیا ہے اور ہماری قوم کیا چاہتی ہے بلکل اسی طرح جیسے ہم نے شام لیبیا اور کہیں اور کیا تھا ناظرین اکرام ترک صدر اسلامی دنیا کے ایک بہادر رہنما ہے جنہوں نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے ترک صدر نے ان کے حق میں ہمیشہ آواز بلند کی انہوں نے کشمیریوں کی ازادی کی بات کی ہے اور بھارت میں مسلمانوں کے قتل عام پر بھارت کو بڑی وارننگ بھی دی تیب اردغان جانتے ہیں کہ مغربی طاقتیں مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہی ہیں اس لئے انہوں نے مسلم امالک پر زور دیا ہے کہ ان شیطانی طاقتوں کے خلاف متحد ہو جائیں جو ان کو آپس میں لڑوا رہی ہیں ترک صدر کی اس بہادری کی وجہ سے عالمی طاقتیں ان سے خوف زدہ ہیں ترکی کی مضبوط معاشیت اور مشرع کے وسطہ میں بڑھتے ہوئے اثر و سوخ کو مدنظر رکھتے ہوئے چین اور پاکستان نے سعودی عرب کی جگہ ترکی کو اسلامی دنیا کی حکمرانی سنبھالنے کی دعوت دی ہے اسلامی امالک کی جانب سے یہ فیصلہ سعودی عرب کے ایران اور پاکستان کے علاوہ متعدد مسلم امالک کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی بڑھنے کی وجہ سے کیا گیا پاکستان سمیت دیگر مسلم امالک کو سعودی حکومت سے شکایت ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی مضمت نہیں کرتا اور سعودی عرب کی گلت پالیسیوں کی وجہ سے مسلم امالک میں اتحاد کا فقدان ہے اس کے علاوات او آئی سی کے غیر فعال ہونے کی بھی تمام ذمہ داری سعودی عرب پر آئیت کی جاتی ہے اسلامی ملکوں کا شکوہ ہے کہ بھارت اور اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے سعودی عرب کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی ازادی کی بات نہیں کرتا ناظرین اکرام پاکستان، ایران، ترکی، قطر اور ملیشیا نے سعودی عرب کے اس رویے سے تنگ آ کر ایک نیا اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی تو اس وقت سعودی عرب نے پاکستان کو دھمکی دے دی کہ اگر وہ اس اتحاد کا حصہ بنا تو اس کو مملکت کی مالی مدد سے محروم ہونا پڑے گا تب پاکستان نے سعودی دباؤ میں ملیشیا سمٹ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن اب پاکستان کو اپنی گلتی کا احساس ہو گیا ہے کہ اس کو سعودی حکومت کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے تھا اور اسلامی ملکوں کی کانفرنس میں شرکت کرنا چاہیے تھی اس گلتی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے پاکستان کے وزیر خارجہ نے واضح الفاظ میں سعودی حکومت کو پیغام دیا ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے اور پاکستان کا ساتھ دے یا بھارت کا اصل میں پاکستان، ایران، ترکی، قطر، ملیشیا، چین کے ساتھ مل کر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے غلاف ایک نیا اتحاد بنا رہے ہیں جس کا مقصد ایک دوسرے کی حفاظت کرنا اور دشمن ملکوں کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے اس کے علاوہ خطے میں امن و استحقام قائم کر کے اتحادی ملکوں کے لیے معاشی و ترقی کے لیے حالات سازگار بنانا ہے ناظرین اکرام ترکی اور پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں جس طرح ترکی پاکستان کی ہر موقع پر مدد کرتا ہے اسی طرح پاکستان نے روزے اول سے قبرس کے مسئلے پر ترکوں کی ہر طریقے سے حمایت کی انیس سو چوہتر میں جب ترکی نے قبرس میں خانہ جنگی اور یونانی فواج کے ظلم کے خلاف پورا من فوجی آپریشن کیا تو حکومت پاکستان نے نہ صرف ترکی کی سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعلان کیا بلکہ وزیراعظم پاکستان ظلفکار علی بھٹو نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ پاکستان کی مسئلہ فواج بھی ترک مسئلہ فواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں دونوں ممالک کے بیچ یہ درینہ تعلقات پاکستان میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں پاکستان کی جگرافیائی اہمیت کے پیش نظر امریکہ کی نظریں ہر وقت پاکستان پر رہتی ہیں اور خطے میں بھارت کی حکمرانی کی خواہش رکھنے والا امریکہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ پاکستان کوئی ایسا کام نہ کر جائے جس کے سبب وہ آگے نکل سکے سی پیک سے متعلق امریکی بیانات اور ارادے اسی خوف سے جڑے ہیں ایسی صورت میں پاکستان کی معیشت کے لیے گیم چینجر کی حیثیت رکھنے والے سی پیک کو پایا تکمیل تک پہنچانا پاکستان اور چین کے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے اس لیے اس پورے منصوبے میں مزید حلیفوں کی ضرورت ہے اور چین کی طرح ترکی جیسا دوست بھی اس سی پیک کا حصہ بن جائے تو اس منصوبے کو تیزی سے عملی جامعہ پینہایا جا سکتا ہے تعمیرات، مائننگ، آئل ریفائننگ اور ایکسپولوریشن سے متعلق ترک تجربہ اس منصوبے کے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے اسی طرح سیاحت کے شعبے میں ترکی پاکستان کی بے حد مدد کر رہا ہے اور اس کو مزید بڑھایا جانا چاہیے ناظرین اکرام ترکی کو یورپی یونین کی ممبرشپ ملنے کی صورت میں پاکستانیوں کو اس کا بلا واسطہ فائدہ حاصل ہوگا جس کے تعلیم و تجارت اور سفارت پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے اس کے برقس دہائیوں سے عرب ممالک میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی حیثیت عجمی و کسی ہے پاک ترک حالیہ دو طرفہ ایم و یوز میں منی لانڈنگ اور دہشتگردی روکنے سے متعلق مشترکہ ورکنگ اور قوانین سازی کے ساتھ رسائی کا معاہدہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اس کا براہ راست تعلق حتے کی سیکیورٹی عمل اور معاشر سے جڑا ہوا ہے ایسے میں چین ایران روس ترکی اور پاکستان پر مشتمل ایک غیر اعلانیہ بلاک ہر طرح سے پاکستان کے مفاد میں ہے یہ بڑا اہم وقت ہے اور اگر آج پاکستان نے فیصلہ کر لیا تو یقین جانی ہے سب کشکول ٹوٹ جائیں گے اور پاکستان امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے دباؤ سے بھی ازاد ہو جائے گا آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور ورڈ ڈیپ پر شیئر بھی کر دیں